سوشل دوستو انسان نے جب سے ریاستوں کی شکل میں رہنا شروع کیا ہے سیاست بھی بامِ اروج تک پہنچ گئی ہے شاید انسانی تاریخ میں ریاستوں کے بننے سے پہلے باقاعدہ سیاست کا کوئی وجود نہیں تھا سیاست کے ساتھ ساتھ محلاتی سازشیں بھی انسانی تاریخ میں پلنے پھلنے اور پھولنے لگی ہے آج پاکستان میں ایک معروف سیاسی رہنما عمران خان اپنے حوالے سے سیاسی قتل کی مبینہ سازش کے آلزام لگاتے آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ایک دو بار قتل کرنے کی سازش کی گئی ایک بار نزیر آباد میں اور دوسری بار جب وہ عدالت میں پیشی کے لیے موجود تھے ناظرین کرام عمران خان کی صحت اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور انہیں ایک لمبی زندگی عطا کرے لیکن اگر عمران خان کے سیاسی قتل کی مبینہ سازش کسی طور کامیاب ہو گئی تو اس کی اثرات پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی قومی نفسیات پر انتہائی برے مرتب ہوں گے پاکستان میں اس سے پہلے بھی سیاسی قتل ہوتے رہے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی وجہات پائی جاتی تھی ناظرین کرام یہ انیسویں صدی کے وسط کا امریکہ تھا جب امریکہ نیا نیا سیول وار سے جوج کر واپس آیا تھا سیول وار کیوں کی گئی تھی کیونکہ امریکہ میں غلامی کا ایک دور تھا سیول وار کے نتیجے میں کالے لوگوں کی یہ غلامی ختم ہوئی لیکن اسی سیول وار میں جو سفید لوگ یا سفید چمڑی والے لوگ کالی چمڑی والے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے ان کے ساتھ ان کی املاک کے ساتھ بہت ہی برا ہوا ناظرین کرام امریکہ کی جنوبی حصے میں سفید لوگوں کی سپرمیسی زیادہ پائی جاتی تھی لہٰذا اس سیول وار میں یہ جنوبی حصہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ایسی صورتحال میں جب ابراہم لنکن امریکہ کے صدر تھے تو ان کے لیے مشکلات روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں سوشل دوستو یہ چودہ اپریل اٹھارہ سو پیسٹ کی شام کا واقعہ ہے جب صدر ابراہم لنکن اپنی اہلیہ میری ٹوڑ لنکن کے ساتھ ڈاؤن ٹاؤن واشنٹن دی سی پہنچے صدر لنکن وہاں پر آر امریکن قزنز نامی ڈراما دیکھنے تھییٹر میں آئے تھے ناظرین اکرام صدر کے لیے ایک سیپرڈ باکس بھی تیار کیا گیا جہاں وہ اپنے رفقہ کے ساتھ براج مان ہو گئے چند ہی لمحوں بعد ایک ایکٹر جس کا نام جان بوت تھا صدر کے باکس تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اس نے نہ صرف صدر کے باکس تک رسائی حاصل کی بلکہ اپنے پسٹل سے صدر لنکن کے سر میں ایک گولی داگ دی صدر کا نشانہ ساتھتے ہوئے میجر رات بون نے اسے دیکھ لیا اور مداخلت کی مکمل کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے ناظرین اکرام امریکہ کی تاریخ کے ایک بہت اہم اور بڑے صدر ابراہم لنکن اس دن جابر نہ ہو سکے اس واقعے نے امریکی قوم کی نفسیات پر گہری چھاپ چھوڑی ہے اس قتل کے کچھ ہی روز بعد پولیس نے ورجینیا میں جان بوت کو گرفتار کر لیا اور اسے مات دیا کہا یہ جاتا ہے کہ اسے ایک انکاؤنٹر کے دوران قتل کیا گیا بعد میں اس کا ٹرائل بھی کیا گیا اور ظاہر سی بات ہے کہ وہی کنویکٹڈ تھا لیکن امریکی قوم میں اس قتل کے حوالے سے بہت سی چیمگویاں پائی جاتی ہیں ایسی کانسپیریسی تیوریز میں ایک تیوری یہ بھی ہے کہ جان بوت وائٹ سپریمیسی کے حق میں تھا اس کا یہ ماننا تھا کہ صدر لنکن کے اقدامات کی بدولت امریکہ میں سیول وار ہوئی ہے اور اسی کی وجہ سے ساؤتھ امریکہ کا حصہ شدید متاثر ہوا ہے وہاں کے گھر تباہ ہوئے ہیں کاروبار ختم ہوئے ہیں اور وہ اپنے غلاموں سے بھی ہاتھ دو بیٹے ہیں اور نہ صرف غلاموں سے بلکہ ان غلاموں کے حصے میں جو زمینیں آتی تھیں وہ بھی صدر لنکن نے ان سے واپس لے لی ہے جان بوت نے صدر کو قتل کرنے کے بعد جو الفاظ ادا کیے وہ حیران کن طور پر وہی الفاظ تھے جو بروٹس نے جولیت سیزر کو قتل کرتے ہوئے ادا کیے تھے ناظرین کرام اس طرح سے امریکہ کا ایک بہت اہم صدر جو عام عوام کے حقوق اور بالخصوص کالے امریکیوں کے حقوق کی بات کرتا تھا اپنی جان کی بازی ہار گیا مگر یہ امریکہ کا پہلا قتل نہیں تھا امریکہ کی ہی تاریخ کے ایک اور اہم صدر جان ایف کینیڈی بھی قتل ہوئے تھے ان کے قتل کے حوالے سے بھی محلاتی ساجشوں کی کانسپریسی تھیوری بنائی جاتی ہے یہ انیس سو ترے سٹکاوا کیا ہے یہ وہی دور تھا جب امریکہ اور روس ایک سرد جنگ میں ملبس تھے دونوں ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی مکمل کوشش کر رہے تھے اور ہر ملک کے اندر موجود اسٹیبلشمنٹ اور ادارے یہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ وہ خود جیتے ایسے میں صدر جان ایف کینیڈی ہرگز ایسا نہیں چاہتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان ہم قائم ہونا چاہیے اور یہ سرد جنگ جلد از جلد ختم کر دینی چاہیے یہ 22 نومبر 1963 کا دن تھا جب صدر جان ایف کینیڈی سرکاری دورے کی غرض سے ڈلاس پہنچے تھے وہ اپنی موٹر کریڈ میں ڈیلے پلازا ڈلاس کے سامنے سے گزر رہے تھے جب دو فائر کیے گئے ایک فائر ان کے کمر کے اوپری حصے میں جبکہ دوسرا فائر ان کے سر میں لگا تھا فائر کرنے والے کا نام لی ہاروے آسورڈ بتایا جاتا ہے خوش قسمتی سے اس وقت صدر کو ملنے کی یا صدر کو دیکھنے کی غرض سے وہاں سیکڑوں لوگ موجود تھے انہی میں سے ایک شخص ابراہیم زیپرڈار نے اس سارے واقعے کی ویڈیو بنا لی جسے زیپرڈار فٹیج بھی کہا جاتا ہے بعد ازاں یہ فٹیج ثبوت کے طور پر بھی استعمال کی گئی صدر جان ایف کینیڈی کے قتل میں ایک ڈرامائی موڑ یہ بھی ہے کہ صدر کے قاتل آسورڈ نے نا صرف صدر کو قتل کیا بلکہ موقع پاتے ہی صدر کے کیس کی تحقیقات کرنے والے آفیسر جی پی ٹپٹ کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد اسے ٹیکسس ٹیٹر میں پکڑ لیا گیا اور جب اسے پولیس ٹیشن سے کاؤنٹی جیل میں منتقل کیا جا رہا تھا تو ایک نائٹ کلپ کے مالک نے اسے بولی مان دی یہ سارے واقعات صدر جان ایف کینیڈی کے قتل کو مزید متنازع کرتے ہیں امریکی عوام میں ایسی چیمگویاں پائی جاتی ہیں کہ امریکہ کی ایسٹیبلشمنٹ روس کے ساتھ جنگ کرنے کی حمایت میں تھی جبکہ صدر جان ایف کینیڈی روس کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے اسی جن کی پاداش میں صدر جان ایف کینیڈی کو قتل کر دیا گیا صدر جان ایف کینیڈی کے قتل کے حوالے سے ایک وارن کمیشن بھی بنایا گیا جس میں ایف بی آئی اور سی آئی اے کے لوگوں کو شامل کیا گیا لیکن سی آئی اے اور ایف بی آئی نے اپنی اس تحقیقات میں صرف ڈی ہاروے آسولڈ کو حصول را ٹھہرایا جس سے امریکی عوام میں پائی جانے والی بیچینی مزید بڑھ گئی اور یہ بیچینی آج تک قائم ہے سوشل دوستوں سیاسی قتل صرف امریکہ یا یورپ میں نہیں ہوتے بلکہ مسلم دنیا اور افریقہ میں بھی بہت سے سیاسی قتل ہوئی ہیں یہ چھے اکتوبر انیس سو اکیاسی کا واقعہ ہے جب مصر کے شہر کائرہ میں ایک ملٹری پریڈ ہو رہی تھی ناظرین نے کرام یہ ملٹری پریڈ دراصل اسرائیل کے خلاف جنگ کی برسی کے طور پر منائی جا رہی تھی جسے یوم کپور وار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مصری صدر انور الساداد اس پریڈ میں موجود تھے جب پرک میں سے کچھ ملٹنٹس نکلے اور آٹومیٹک گرنیٹس سے صدر کے بوت پر حملہ کر دیا اس حملے میں سائپرس کے صفیر سمیت گیارہ لوگ مر گئے تھے سوشل دوستوں صدر انور الساداد کے قتل نے مصری قوم کی نفسیات پر گہرا اثر چھوڑا تھا کیونکہ اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ کسنی مبارک مصر کے صدر بن گئے جو قریباً تین دہائیوں تک مصر کے صدر ہیں ان کے دور میں جو اقدامات اٹھائے گئے وہ آج تک مصری قوم کی ذہنوں میں محفوظ ہیں اس ملٹنٹ گروپ نے صدر کو قتل کیا تھا ان کا یہی کہنا تھا کہ صدر نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا ہے اس کی بنا پر اسے قتل کیا گیا ہے مگر ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ مبینہ طور پر مصری مبارک نے اقدار کی حصول کے لیے ملٹنٹ گروپس کو صدر کو قتل کرنے کے لیے کہا تھا ناظرین کرام یوں تو صدر انور السادات کے قاتل کو سزا دے دی گئی لیکن یہ معاملہ آج بھی مصری قوم کے ذہنوں میں حل نہیں ہو سکا ناظرین کرام اسی طرح سے چودہ فروری 2005 کو لبنان کے وزیراعظم رفیق الحریری قتل ہو گئے یہ واقعہ تب پیش آیا جب وہ اپنی موٹر کریڈ میں بیٹھ کر سینٹ جارج ہوتل کے پاس سے گزر رہے تھے پاس ہی کھڑا ٹرک جس میں ڈائی ہزار کلو گرام کا دماغہ خیز مواد تھا پھٹ پڑا اور وزیراعظم رفیق حریری قتل ہو گئے ناظرین کرام اس قتل کی تحقیقات آج تک چل رہی ہیں حتیٰ کہ یونیٹڈ نیشن زیانی اقوام مدہدہ نے اس کیس کی تحقیقات پر باقاعدہ حصہ لیا اور اپنی ٹیمیں لبنان بھیجی ان ٹیموں نے قتل کا سارا الزام خزباللہ جو کہ ایک شیعہ ملٹنٹ تنظیم ہے اس پر لگایا یون کا یہ کہنا تھا کہ رفیق الحریری چونکہ سنی مسلم تھے اور لبنان میں مسالکی جنگیں اور مسالکی لڑائیاں اس وقت بام عروج پر تھی اسی لیے ایک شیعہ ملٹنٹ گروپ حزباللہ نے انہیں قتل کیا ہے لیکن لبنان میں صدر رفیق حریری کے حوالے سے بہت سی کانسپریسی تھیوریز پائی جاتی ہیں اس ساری طویل گفتگو سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں سیاسی نظریات کی بنا پر سیاسی رہنما قتل ہوتے ہیں اگر عمران خان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے تو اس سے نظریں نہیں چڑانی چاہیے عمران خان نہ صرف ثابت وزیراعظم ہیں بلکہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے وہ کپتان ہیں جن کی کپتانی میں پاکستان ورڈ کب جیتا عمران خان یقیناً ایک سخت سیاسی مواقف رکھتے ہیں جو بہت سے لوگوں اور بہت سے تنظیمات کو گرہ گزرتا ہے ایسی صورتحال میں اگر عمران خان خدا نہ خاصتہ قتل کر دی گئے جاتے ہیں تو اس صورتحال میں پاکستان کی سیاسی معاشی اور سماجی صورتحال بہت خراب ہوتی نظرائے گی اگر نو مائی کے واقعات کو عمران خان سے جوڑا جا رہا ہے تو یہ بھی سوچا جائے کہ اگر وہ ریاکشن عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کے جانب سے تھا تو کیا عمران خان کے قتل ہونے پر ریاکشن اس سے دو گنا یا چو گنا نہیں ہو جائے گا ناظرین کرام اگر عمران خان کے بیانات کی روشنی میں ہی اس الزام کا آہاتہ کیا جائے تو میرے خیال سے اس وقت عمران خان کی جان کو جو خطرہ تھا وہ دور ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ عمران خان نے جن اداروں اور جن لوگوں پر اپنے قتل کی سازش کا الزام لگایا ہے وہ صرف عمران خان سے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سیاسی مقاصد عمران خان کو ختم کیے بغیر ہی نو مائی کے بعد وہ حاصل کر چکے ہیں ایسی صورتحال میں جب وہ مقاصد حاصل کر چکے ہیں تو عمران خان کا سیاسی خطرہ ان کے لیے تو ختم ہوتا نظر آتا ہے اس کے علاوہ عمران خان نے جن شخصیات پر قتل کی سازش کا الزام لگایا تھا عدالت میں ان کے حوالے سے وہ ٹھو سبوت دینے سے انکار کر چکے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے پاس کوئی ٹھو سبوت موجود نہیں ہے عمران خان کا یہ کہنا کہ ان کے پاس سبوت موجود نہیں ہے اس کے تین متحرک ہو سکتے ہیں نمبر ایک ان کے پاس واقعتا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے نمبر دو در حقیقت کوئی ثبوت تھے ہی نہیں نمبر تین ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جان کو لاحق خطرہ اب کم ہو گیا ہے یا ٹل چکا ہے اس لیے وہ اب ان اداروں یا ان لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات مزید خراب نہیں کرنا چاہتے حالات جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں خطرہ موجود ہو یا نہ ہو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ریاست ایک قومی سطح کے رہنما کو پروٹیکشن پروائیڈ کر رہی ہے یا نہیں اگر عمران خان کی سیکیورٹی کے خدشات دور نہیں کیا جا رہے تو یہ ایک قابل غور بات ہے جس پر ہماری پاکستان کی حکومت کو سوچنا چاہیے